موسیقی خدا کے کلام کو لیں گے اور آج صبح کا ہمارا ٹاپک ہے بائبل کی اہمیت خدا کے کلام کی کیا اہمیت ہے کیونکہ لکھا ہے اس نے شاگردوں کے سہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں اور پھر لفظ بائبل جو ہے عبرانی کے دو الفاظ سے مل کر وجود میں آیا ہے اور وہ لفظ ہے باپ ایل باپ کا مطلب ہے دروازہ ایل خدا کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے خدا تک جانے کا دروازہ خدا سے ملنے کا دروازہ جو لوگ خدا تک جانا چاہتے ہیں خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں خدا سے ملنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کے کلام تک کیا اہمیت ہے خدا کا خادم بلی گرام کہتا ہے میں نے دو سو دفعہ بائبل مقدس کو پڑھا ہے اور کہتا ہے میں نے دو سو دفعہ پڑھ کر بھی ایسے ہی فیل کیا ہے جیسے میں نے ابھی بہت کم پڑھا ہے اور کہتا ہے جب بھی میں جھکا ہوں میں نے خدا کے کلام کے خوبصور دروازوں کو اپنے لئے کھلا ہوا دیکھا ہے میرے عزیزوں خدا کے کلام کی اہمیت کو جانئے دور حاضر کے اندر آج ورشپ کو زیادہ اہمیت دی جارہی ہے اور خدا کے کلام کو کم اہمیت دی جارہی ہے ہمیں پرستش کرنے چاہیے لیکن جہاں بائبل مقدس کو سمجھنا ہے تو وہاں ہمیں بائبل مقدس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے اور میرے عزیزوں ہوتا کیا ہے کہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ہم پرستش کرتے ہیں لیکن جب کلام کا ٹائم آتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو پندرہ منٹ دس منٹ کا کلام سنایا جائے میرے عزیزوں آج لوگ کلام لمبا سن نہیں سکتے کیوں نہیں سن سکتے اس لیے کہ اس کی اہمیت کا نہیں پتا اور جب ہمیں بائبل مقدس کی اہمیت کا پتا چال جائے گا پھر ہم سننے والے بن جائیں گے پھر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں رکھنے والے بن جائیں گے دعود خدا کا خادم کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے تیرا کلام شہ سے مٹھا ہے اور کہتا ہے تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے میرے عزیزوں خدا کے کلام کی اہمیت کو جانئے آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں میرے عزیزوں لوگ بائبل پڑھتے ہیں لیکن ان ضبوروں کو جو انہوں نے اپنی تسلی کے لیے پڑھنے ہوتے ہیں اپنے مطلب کی ورسز کو دیکھنا لیکن خدا کے کلام کی جو اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کو ڈیپلی طور پر جانتے اور اسے سمجھتے ہیں یاد رکھیے خدا کا کلام ہماری زندگی ہے یہ ہمارا سانس ہے اور لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور آج کا لوگ بائبل مقدس کو ہاتھ میں پکڑنا پسند نہیں کرتے بہت سے لوگوں نے موبائلز کے اندر لیپ ٹاپس کے اندر جو ہے وہ بائبل کو جو ہے وہ ڈانلوڈ کیا ہوا ہے اور وہیں سے حوالے نکالتے ہیں ہمارے پاس جب کلام ہے اسے اٹھائیں اسے چومیں اسے گلے سے لگائیں یہ آپ کی زندگی ہے اس میں خدا کو جاننے کے لیے مکاشفی ہیں پھید ہیں اس لیے خدا کے کلام کی عزت کریں خدا کے کلام کو زیادہ پڑھیں سنیں اور سمجھیں مکاشفی کی کتاب کے اندر اس اہمیت سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک لوگ ہیں کون مبارک ہیں وہ جو اسے سنتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں آئیے اس کی عزت کرنا سکھئے اس کو سمجھئے اس کو جانئے تاکہ آپ خدا کے پھیتوں سے واقف ہو کر خدا کی پرستش کر سکیں میرے عزیزوں ہمیں خدا کی پرستش کرنے کے لیے بھی خدا کے کلام کو جاننا ہے آج بہت سے لوگ پرستش تو کر رہے ہیں لیکن وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں خدا کو جاننے بغیر پرستش بھی نہیں ہو سکتی اور خدا کو کیسے جان سکتے ہیں بائبل مقدس کو سمجھئے اس پر غور کریں گے تو پھر ہم خدا کو جان سکیں گے اس کی سٹڈی کرنے سے ہم خدا کو جان سکیں گے آج بے شمار لوگ پرستش کر رہے ہیں لیکن ان کی پرستش سے نہ بیڑیاں کھل رہی ہیں نہ بندن ٹوٹ رہے ہیں نہ زندیاں تبدیل ہو رہی ہیں جب آپ کلام کو سمجھ کے پرستش کریں گے پھر سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور آپ کے کردار بھی یونیک ہو جائیں گے خدا مند آپ کو پرکت دے بزرک آسمانی باپ آسوب تیرا خاص فلدل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں تاکہ تیرے کلام کی اہمیت کو جانیں اور سمجھیں اور پرکت پائیں یسو نامنے آمین تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے